بند ہو کے بیٹھے ہیں وہ دل جلاتے رہے ہیں کہ جو مسجد ہم نے بنائی جس کی ہیتیں اٹھائیں ہیں اور آج اس مسجد کے اندر جا کر نماز نہیں بڑھ سکتا ہے آخر اسی وجہ سے نا اللہ کے دین کا بول بالا ہو اولہ کلمت الحق ہو اور ہم جنت کی طرف رخ کریں اور اپنے ستائی بھائیوں کو بھی اسی طرف لگائیں اور کیا ذاتی مفاد کیا اس میں تو بہرحال یہ کہ میٹر ملی ستائی بھائی جو عرف کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کی آخرت کے لئے بہتر ہے اس پر عمل کریں ستون کے قریب نا بیٹھا کریں آپ بیٹھتے ہیں میرا دل جلتا ہے سچی بات ہے کہ آپ اتنی اتنی بار بولتے ہیں بچارے مانتے کیوں نہیں ہاں اگر کوئی مریض ہے تو ٹھیک ہے کہ وہ کمر مگر کمر کا ایسا مریض مجھے یاد نہیں پڑتا ہے جو سخت دیوار پر اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے اس کو تو مریض کو لیٹنے کا بولتے ہیں ڈاکٹر یا وہ کرسیوں پر چڑھ کے بیٹھتے ہیں نیچے بیٹھ کر کمر کا مریض یوں کر کے ٹیک لگا کر بیٹھے بلہ اللہ علم تو یہ مریض سستی کے مریض ہوتا تو تاجب نہیں ہے آپ انفرادی کوشش کر کے محبت سے سمجھا کریں گے جب اتنا بتایا جا رہا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی بتایا جا رہا ہے ہم آئے کائے کے لئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے آئے ہیں تو اس لئے اللہ کی رضا کے کام کرنے چاہیے ہر جگہ کرنے چاہیے تو جو مجلس واز میں یا سنت و بھرے بیان میں کہ جا قرآن و حدیث کے مطابق ہم سنت و بھرے بیان ہمارا یہ یہ ہماری اسطلح ہے منہ ہے یہ واز ہی کی مجلس ہم اجتماع کہتے ہیں سنت و بھرہ اجتماع کہتے ہیں ہے واز کی مجلس جبکہ کوئی اس میں عالم قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح صحیح بیان کر رہا ہو یہ اس کے لئے مسئلہ ہے کہ جو مجلس واز میں بیٹھا ہو اسے بھی بات کرنا گناہ ہے اگرچہ آہستہ ہی ہو رہے ہیں آہستہ سے بات کرنا بھی گناہ ہے اسی طرح صرف بے ضرورت صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت یا کوئی حرکت تو جنبش کرنا کھڑا ہو جانا یا تکیہ لگا لینا تکیہ لگا لینا سے مراد یہی ٹیک لگا لینا ہے یہ فوم کے گھدیلے اور یہ تکیہ مراد نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے جہاں بھی تکیہ لگانا تکیہ لگانے کے منع سے ٹیک لگانا یہ ستونوں پر دیواروں پر جو ٹیک لگا تھے اسے یہ لوگ مراد ہیں جبکہ کوئی شرعین کو عذر نہیں ہے تو یہ پھر اس کو سنیں کہ یہ کیا ہے صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت تو جنبش کرنا ہلنا جلنا حرکت کرنا کھڑا ہو جانا یا تکیہ لگا لینا یعنی ٹیک لگا لینا اور یہ سب گستاخیوں بے عدبیوں ہلکا پنوں خفیف الحرکتی اور جلد بازی اور حماقت ہے خفیف الحرکتی میننگ گھٹیا حرکت بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے خاموش کان لگائے سنتے رہیں یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو وعاظ ختم ہو سنت و مرابیان ختم ہو یہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں نہ کوئی جنبش نہ اصلاً کچھ بات کریں یہ تو جزیہ تھا الحدیقت الندیہ شرہ الطریقت المحمدیہ کا اور اس کے بعد سرکار اعلازت اپنی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں جب وعاظ میں اب یہ اعلازت فرمارے ہیں جب وعاظ میں یا اپنے یا سنت عمرے بیان میں شرط وہی ہے کہ عالم ہو اور سنت عمرہ بیان قرآن و حدیث کے مطابق کو کر رہا ہو جب وعاظ میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی و بے عدبی و گناہ تھیرے تو غل مچانا گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا یہ توہین اس عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو بیان کر رہا ہے یہ توہین اس عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت وعاظ کرتا ہے بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم علیہ حفظل صلی اللہ علیہ حفظل صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ٹھیرے گی کہ مسند وعاظ اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَوْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاوِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا نِيرًا یعنی اے نبی ہم نے تجھے بھیجا خوش خبری دیتا اور در سناتا اور اللہ کی طرف اس کے شکم سے بلاتا اور آفتاب روشنی پہنچاتا اب اللہ حضرت اپنی طرف سے اس شعب فرماتے ہیں نیکیوں پر مزدست دیتا یعنی خوش خبری دیتا نیکیوں پر برائیوں پر در سناتا یعنی جہنم کے اور حضاف سے قبر کے حضاف سے دراتا برائیوں پر در سناتا اللہ کی طرف مطابق شریعت بلاتا یہی معنی واز ہے اب اس مدنی مذاکرے ہی کو لے لیجئے کہ اس میں کیا ہوتا ہے نیکیوں پر خوش خبریاں انہیں فضال بیان کی جاتے ہیں برائیوں پر درائی جاتا ہے کہ یہ عذاب ہو جائے گا تو وہ عذاب ہو جائے گا خوف دلائے جاتا ہے حدیثیں سنائی جاتی ہیں قرآن شریف سے پڑھ کر وعیدیں سنائی جاتی ہیں اور اللہ کی طرف مطابق شریعت بلائے جاتا ہے تو بلتا ہے مسجد میں آجاؤ نماز کے لئے آجاؤ نمازیں پڑھو یہ ہم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس طرح ہی کی تو باتیں ہوتی ہیں ہماری تو یہ سب یہ واز کے معنی یہ واز ہے جیسے ہی یہ ہوتا ہے یہ واز ہے اب اس کو ہم بیان کہتے ہیں سنت امرا بیان یہ ہماری استلعہ کوڈ ہے دعوت اسلامی کا معنی وہی ہے واز اور آیہِ کریمہ وذکر یہ حلازت اب لکھ رہے ہیں سب اور آیہِ کریمہ وذکر فَإِنَّذْ ذِكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے میں بھی اصل مخاطب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تصرکار پر نازل ہوئی ہے اصل مخاطب یعنی ان سے اللہ تعالی نے خطاب فرمایا یہ یہ کام علماء دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراست سے کرتے ہیں نعیب رسول ہوتے ہیں علماء یہ ان کی وراست سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں علیہم الصلاة والسلام اور نائب نائب جس کو ہمارے اسسسٹنٹ بولتے ہیں غالبا انگریزی میں اسسسٹنٹ نائب کو غالبا اسسسٹنٹ بولتے ہیں یا بہرحال جو بھی بولتے ہیں وہ نائب اور نائب جب مسند نیابت یعنی وہی نائب اپنی مسند نیابت یعنی نائب کا رول ادا کرنے کے لئے تو نائب جب مسند نیابت پر ہو تو اس دربار کی تو ہی یعنی جب عالم عالم دین واضح نصیت کر رہا ہو تو اس کی توہین اس دربار کی توہین جو ہے اصل سلطان کی توہین ہے اچھا یہ مثال دیئے کہ بادشاہ کا جب نائب شاید وزیر یا جو بھی ہو وہ جب بادشاہ کی جگہ پر جیسے کہ وہ ہمارے ہاں صدر غیر ملکی دورہ کرتا ہے تو اس کی غیرہ ذریع میں کوئی اور قائم مقام نائب قائم مقام تو اس کا قائم مقام جو ہوتا ہے